ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی جزاک اللہ میں سوال لینے سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی گزارش ارز کرنا چاہتا ہوں میں صرف ایک بہت ہی اہم بات دوست سوال بند ہو گئی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ مائک کے مسئلہ ہو گئے چلیں اس بات کو مزید آگے وزاعت کرتے ہوئے مائک صاحب تین کارڈل نیچے موجود ہیں ابو بکر صاحب دوبارہ ورحمت صاحب دوبارہ ورحمت صاحب کو ٹائم دیتے ہیں یہ نیچے ابو بکر صاحب پہلے موجود ہیں ان کو کارل بیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ السلام کیا حال چاہاں ہیں آپ سب کے الحمدللہ اللہ کے شکر ٹھکٹا کریں جی جاہاں جی جریع اللہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ سوال کے بعد قرآن مجید کی جو میں مذکورہ آیت بولوں گا وہ آپ کھول لیں سورہ دوم سورہ البکرہ آیت نمبر تین یا چار ہے اگر آپ کھولنے ساتھ یہ سوال کے بعد کھولیں گے جی جب سوال کریں جی اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے جو رب المشرکین والمقربین ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے جو تم پہ نازل کیا وہ اس پر بھی ایمان لائے اور جو تمہارے سے پہلے تھا اس پر بھی ایمان لائے اور اس کے بعد فرما دیا کہ قیامت کے دن پر ایمان لائے یعنی کہ حضور اکرم علیہ السلام کے زمانے پر ایمان لائے آپ سے قبل کے زمانے پر ایمان لائے اور قیامت کے زمانے پر جو ہے وہ ایمان لائے تو اس میں غلام محمد قادیانی کہاں آ گیا پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو سورہ المائدہ سورہ پانچ آیت نمبر تین اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاہت فرماتا ہے کہ آج میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا تو دینیں کامل جب ہو گیا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دینیں کامل ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ رب اپنے اپنے ہی وعدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہے کسی جھوٹے نبی کو بھیج کے جی السلام علیکم جی جرکسیب آپ کی وعد آ رہی ہے جی جزاک اللہ سورہی پتہ نہیں جریولہ صاحب آپ کو سوال سمجھا گیا سوال مجھے سمجھا گیا میرے بھائی آپ کسی بھائی کے نا مائک کھلا ہے جی اچھا جزاک اللہ اب پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی آپ کو میں مدبانہ طور پر یہ ارز کروں گا کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آج کا جو ہمارا مضبون ہے کہ جو پیشگوئی کے اندر نام ہوتا ہے وہی نام ضروری نہیں کہ آنے والے وجود کا پیداشی نام ہو کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے یا اس کے اوپر آپ کا کوئی سوال ہے کیا آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے یا آپ اس کے لئے تیاری کر کے نہیں آئے جی میں بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں میرے بھائی ہم تو یہ ہمیں یہ سب یہ آپ کے جو ہے نا ٹیکٹکس کاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ختم نبوت پر بات کرے تو آپ کوئی تیسرا دوسرا موضوع لے آئیں گے جب ہم دوسرے کے موضوع کے اوپر ہیں تو آپ ختم نبوت پر چلے جائیں گے ہمارا آج کا جو موضوع ہے میرے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ کی تیاری سوال پوچھنے کی میں سارے دوستوں کو یہ کہوں گا اپنے پینل کے بھی اور جو کال کر رہے ہیں ایک وقت میں ایک ہمارے دوست بولیں گے اور جب خاکسار بول رہا ہو چونکہ میں ہوسٹ ہوں اس لئے کوئی بھی دوست میڈل میں نہ بولے اب بات یہ ہے کہ آپ نے چلے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے سوال کر سکتے ہیں اس کے اوپر جی بلکل جریلا بھائی ڈاکٹر صاحب کی آواز پھر چلی گئی ہے چلیں ڈاکٹر صاحب دوبارہ دیں جی ڈاکٹر صاحب نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اس جو آج کا موضوع ہے اس موضوع کی حوالے سے اگر آپ کا کوئی موجودن سوال ہے یا کوئی اعتراض ہے تو وہ برائے مربانی کریں باقی آپ یہ کہیں کہ جی آپ کی تیاری نہیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ ایک جگہ اب اگر محفل لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں وہاں جاکہ جناب فوراں سوال جئے داگ دیں جی کہ آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں تو یہ ایک عجیر سی بات ہو جائے گی تو اس لیے جو محفل لگی ہوئی ہے جو ہمارا موضوع اس کے حوالے سے اگر کوئی بات آتے وہ بیان کریں جو سرائل بکرہ کی آیت میں نے آپ کو کہا ہے نا ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے چلیں اسی تھوڑا سا اگر ہم لوگ آگے جائیں تو اللہ تعالیٰ قرآن و جید میں اشارت فرماتا ہے بلکہ اس سے پہلے فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ لاریب ہے ٹھیک ہے ذا لیکل کتاب لاریب افیہ دل المتقین کی لاریب ہے تو یہ جو آزم سیفی صاحب ہیں اور میر صاحب ہیں یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ نام کو استعمال کر کے وہ نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہو رہی ہے خدا تعالیٰ کی اس طرح کی بات کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی جو وہ ہے جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں جو رہا تعالیٰ فرما رہا ہے وہ نہیں ثابت ہو رہی منوان ثابت نہیں ہو رہی مطلب آپ کی میں تو ہمت کو سلام دیتا ہوں ایسے آسالیکم آسالیکم جی میری آسالیکم جی جی پیارے بھائیوں یہ سب دوست دیکھ لیں ایک مویین بات ہم نے کر رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے تقریبا ہمارے دوست ایک بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں یہ ہمارے بھائی ابو بکر صاحب آئے ہیں پہلے تو انہوں نے موضوع سے متعلق سوال نہیں کیا اور اب یہ کر رہے ہیں آپ کی جررت کیسی ہو رہی ہے آپ کی جررت کیسی ہو رہی ہے اور محترم ہم آپ کے سامنے ہم نے آپ کے سامنے ہمارے بھائیوں نے مذہبی تاریخ کو پیش کیا مذہبی کتب کو پیش کیا بشمول قرآن پاک کے تو اب یہ سوال تو ابو بکر صاحب آپ کی اوپر جا کے پڑتا ہے کہ مذہبی تاریخ کو چھوڑ کر مذہبی کتب کو چھوڑ کر قرآن پاک کو چھوڑ کر آپ لوگوں کی جررت کیسی ہوئی ہے کہ ایسے اصول بنائے جو کہ مذہبی کتب کے خلاف ہیں مذہبی تاریخ کے خلاف ہیں اور قرآن پاک کے خلاف ہیں یہ جذباتی باتیں یہاں پہ نہیں چلے گی میرے بھائی میں بول سکتا ہوں اجازت ہے جی 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 آپ قرآن جی فرمائے ڈاکٹر صاحب آپ ہیں وہ میری فیلڈ کے سینئر ہیں میں بھی الحمدللہ ڈاکٹر بن رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہ کا لا تخلف علمیات کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا آپ یہ جو آزم صاحب ہیں یہ بات اپنی واپس لیں اللہ تعالیٰ کا ہر کنام قسم خدا کی اس کی زیر اور زبر بھی جو ہے وہ منوان پوری ہو کرے گی یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعد ہے کیونکہ وہ ان اللہ علا کلی شائن کا دیر ہے میں جذبات نہیں ہو رہا جذباتی بلکل نہیں ہو رہا میں بس کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خدا تعالیٰ ہے وہ کوئی ڈاکٹر یاہیا ہے آزم صحیفی صاحب کی کتاب نہیں ہے وہ رب المشرکین والمغربین کی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خدا تعالیٰ نے خود سے لیا ہے جی جزاک اللہ بکر بھائی بہت بہت شکریہ جی میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اگرچہ اللہ کے فضل سے آپ کا یہ سوال ہے لیکن بارہ کوئی دوست ان ابو بکر صاحب کو کوئی جواب دینا پسند کریں گے جی ڈاکٹر صاحب ان کا سوال جی جی سنی بھائی بولے جریلا بھائی آپ کا جریلا بھائی آپ بولیں جریلا بھائی جی جی اصل میں ان کا سوال جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منو انپوری ہوتی ہے جس طرح سلیم میر بھائی نے پہلے یہ کہاتے کہ کلان پاک کی کچھ پیشگوئیوں کا اگر یہ ذکر کر دیں اور پھر یہ کہیں کہ جی منو انپوری ہوئی ہے بلکل ہو بہت جس طرح ذکر کیے کہ اس طرح پوری ہوئی ہے اگر یہ تعویل نہ کر دیں تعویل نہ کریں گے تو یہ کلان پاک کو چھوڑ دیں گے تو اس لئے کلان پاک کی بعض پیشگوئیاں ایسی ہوتے ہیں جو کلان پوری بلکل ہو جاتی ہیں لیکن اس کے جا مفہوم اور مطالب ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں لیکن ہمارے سمجھ دے میں غلطی ہو جاتی ہے یہ بات میں بھی نہیں کر رہا ہوں ٹھیک اسی طریقے سے مطلب ہوتے ہیں جیسے خاتمہ ندگین کا آپ مطلب لیتے ہیں ابو بکر صاحب میڈل میں بولیں گے تم آپ کا رموو کر دوں گا میں اس بات کی یہ وضاعت ان کے ہی کہ ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر زاکر ناک وہ انہی کی فیل سے بھی تطلق رکھتے ہیں جو مذہبی سکالر بھی ہیں تو انہی کے بات میں سناتے ہیں ایک تو وہ پیشگوئیوں کو ذکر کرتے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس کی پیشگوئی وہ کئی دفعہ وقت لگے تو اس کے بعد پیشگوئی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ ضرور نہیں کہ ہو بہو ویسے ہی ہوں اب میں ڈاکٹر زاکر ناکھ سے بیان سناتے ہیں تو سنے درجے کیا کہتے ہیں حبس حبس بھاجی پالا تھا کے پاک نہیں ہوں گے لیکن جنگ کے میدان میں سالے کے اور ان لوگوں کا نام میں مسلمان یہ بھوشے معنی صاف طور پر ذکر کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے جب پڑھتے لکھا ہے بھوشے پرانا میں پر وطری کھنڈ ایک ادھے ادھری شلوکاس اکیس سے تئیس تک اس میں لکھا ہے کہ ساتوں شہر کاشی کے اور ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندکار ہے رکشز اور گلت لوگ ان شہروں میں ہیں اور ساری برائیاں اس زمین پہ ہیں لیکن جو ملیچہ کے ماننے والے وہ سچے انسان ہیں اور یہ لوگ صحیح دھرم کو ماننے والے ہیں یہ رشی آپ ان لوگوں کی تاریخ کرو اس میں بھی بھوشے وانی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جب بیت پڑھتے ہیں بیت میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جب ہم پڑھتے ہیں تھرواویت چتاب نمبر بیس ہم نمبر ونڈی سیون منطقہ نمبر چودہ میں اسے کہتے ہیں کنٹب صفتہ کنٹب کے ایک معنی ہے کہ مشکلات کو دور کرنا حاصل کرنا جمع کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے اسلام کنٹب کے دوسری معنی ہے کہ hidden glands in the abdomen پیٹ میں چپے ہوئے گدود hidden glands in the abdomen اس کا مطلب کہ کچھ منطرہ ہے اس کے معنی آپ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے کچھ وقت کے بعد آپ کو پتا چلے گا اس کی کیا معنی ہے کنٹب کے اور ایک معنی ہے کہ navel of the earth ہمیں دنیا کا سب سے بیچ کا حصہ محوات اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ دنیا کے سنٹر میں ہے اور اب میپ دیکھیں گے میپ میں بھی اچھا چونکہ دیکھ سے باگی یہ مزید پھر کچھ الفاظ استعمال کر کے یہ کہتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے مورد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس میں یہ بات کی وضاعت بھی کر رہے ہیں کہ چونکہ قید فیاس عدد کہ اس وقت الفاظ سمجھ نہیں ہوتا ہے بعد میں اس کی وضاعت پر کھلتی ہے تو اس کی وضاعت پھر یہاں خدا کے طرف سے آکے معمولین اللہ علیہ وسلم کو کھوتا ہے جس طرح ایلیہ نبی کے بارے میں بات میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے آکے سارا معاملات سلجائے ان کو بتایا کہ جس ایلیہ نے آنا تھا وہ آ چکا ہے دوسرے نمبر پہ پھر یہ سوال یہ کر رہے تھے کہ چونکہ تو اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کیسے ورات لے سکتے ہیں کہ مرزو غلام احمد صلی اللہ علیہ وسلم اتارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اسی نازل کردہ سے ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ آنے والا مسیح آئے گا ایک وقت ایسا ہے کہ جب مسیح آئے گا اس کی علامات بتائیں اس کا زمانہ بتایا اس کی پیشگوئیاں بتائیں پھر اس کے بارے میں یہ بتایا کہ جب وہ آئے گا تو زمانہ میں یہ یہ نشانیاں پیدا ہوں گی یہ یہ نشانیاں لگیں گی مثال کے طور پر سب سے بڑی نشانی سورج دوچاند گرہن کہ جب امامہ دیا گا تو اللہ تعالیٰ کتاند سورج کو گرہن لگا گا یہ شیعہ کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے سننے کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے بڑی تفصیل سے اس کے آگے پھر آگے توزیات بھی اس کی بیان کی گئی ہے تو ساری تفصیلات ہم اسی آئیت سے بھی نکالتے ہیں کہ اس آیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل قرآن پاک کی کی گئی اور پھر ان پر جو شریعت نازل کی گئی اسی شریعت میں تو اس بات کے اقرار موجود ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہو گا تو اس پر ایمان نہیں کیا نہ کیا آپ کا اس آیت پر ایمان لانے کے بعد آپ کے ایمان نہیں ہے کہ آپ کے فردی مسیح عیسیٰ علیہ السلام جس میں انسری زندہ اسمان سے واپس آئیں گے بلکل آپ کے ایمان ہے کہ دین مکمل ہو گیا پھر کسی نبی کیا ضرورت ہے میرے پیارے بھائی جب دین مکمل ہو گیا پھر آپ کا سوال تو یہ سوال تو آپ پہ بھی بڑھتا ہے جب دین مکمل ہو گیا تو امت محمدیہ کا نبی چھوڑ گے بنی اسریل کا نبی آپ امت محمدیہ انتوار رہے ہیں جب دین مکمل ہو گیا تو تیس سلح خلافت کس کام کی جب دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر چار آئیم اکرام آئے وہ کس کام کی اس کے بعد جب دین مکمل ہوگا اس کے بعد پھر جو ملت دین آئے وہ کیوں آئے دین مکمل ہوگا دین کو پھر آگے اشارت کے لیے اس سلسلہ چلتے ہیں اور اسی دین کو آگے لے کر جانے کے لیے پھر سلسلہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی کے بشارت دی تھی جی جزاکم اللہ تعالیٰ محتلوم جریلا پائن سلیمیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں شاید جی یہ ایڈ کر دیں جی اصل میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوست اس وقت اور کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں اس لیے وہ ہماری بات کو غور سے سنتے نہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوں تو کاپی پینسل لے کر نوٹس لکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں اس کو غور کریں اس پر کوئی سوال آپ کو پیدا ہوتا ہے تو وہ ضرور ہمارے سامنے آ کے کریں کیونکہ ہم جو دلائل دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں تو جب آپ اس کو غور سے سنیں تو اکثر سوالوں کے جواب آپ اسی میں مل جائیں گے تو میں دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں قرآن کریم کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے یہ ہے جی صورت القوسر صورت نمبر ایک سو آٹھ ہے اور اس کی آخری آیت ہے انہ شاہ نیا کا ہوا الابطر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ظاہری بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مشرقین مکہ اور اپنے مخالفین کفار کو بھی بتائی کیا تھا کہ تم ابتر رہو گے سارے سارے کے سارے دشمنت ہیں نا تو پیش گوئی کیا تھی کہ تم سارے بے اولاد مرو گے حالانکہ یہ بات ظاہری طور پر درست ثابت نہیں ہوئی اور خود صورت الحضاب کی آیت نمبر چالیس کے اندر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ کسی بھی جوان مرد کے باپ نہیں ہے تو اس سے پھر وہ اتراز کرنے والے یہ بھی اتراز کرتے تھے کہ یہ تو ہمیں ابتر کہتا تھا تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ ابتر ہے کہ اس کے گھر کوئی اولاد موجود نہیں ہے اور نہ ہی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ اولاد ہوئی ہے تو مخالف جو ہے وہ یہی تو تانہ دیتا تھا کہ تم ابتر ہوگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم سارے ابتر ہوگے لیکن ظاہری طور پر وہ بات درست ثابت نہیں ہوئی کہ وہ سارے کے سارے دشمن جو تھے وہ بے اولاد مرے وہ ان کے گھر اولادیں بھی ہوئی ہیں اور وہ بعد میں صحابہ کرام بنے ہیں اور ان کی بھی نسلیں آگے سے چلی ہیں تو اس لیے یہ مثال ہے اس چیز کی واضح مجھے زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں کہ اکلماند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ ثبوت موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی بیشمار ایسے مثالیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن کریم کی پیش کوئی پوری نہیں ہوتی وہ جھوٹی نکلتی ہے یہ آپ کو غلط سمجھ آئی ہے ہم کہتے ہیں کہ اپنے ظاہری معنی کے لحاظ سے پوری نہیں ہوتی یعنی کہ جو معنی وہ ظاہری طور پر کر رہے ہوتے ہیں اس طرح پوری نہیں ہوتی جی بہت سکتے ہیں جی بہت سکتے ہیں جی بہت سکتے ہیں آپ نے کوئی بات کرنی تھی جی میں بھی تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے میرا بھی نام دیا ہے کہ انہوں نے یہ بات ہے حالانکہ میں نے اپنی پورا جو میں نے بیان کیا ہے اس میں میں نے قرآن کریم کے طرف بات منصوب نہیں کہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ سلیم میر بھائی نے جو بات بیان کی ہے اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جو امبیاء اور مامور آتے ہیں اور ان کا جو نام لے کر پیش گوئی کی جاتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی نام کے ساتھ پوری ہو یہ میں نے کہا کہ میں نے کبھی یہ بات کہی کہ قرآن کریم کی پیش گوئی یا مینوان پوری نہیں ہوتی ہم تو کہتے ہیں کہ ہوتی ہے لیکن جس طرح سے آپ لوگ سوچتے ہو اس طرح سے نہیں ہوتی ہے جس طرح سے آپ سوچتے ہیں اس طرح سے پوری ہو جاتی ہیں یقین ہے اب آزم صحفی بھائی ایک منت اچھا ابوبکر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے موین سوال پہلے سوال کو غور سے سن لیجئے گا اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہے آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں جو پیش گوئیاں ہیں وہ مینوان پوری ہوتی ہیں ہمارے صحفی جو ہمارے محترم سلیم میر بھائی انہوں نے بہت چھوٹی صورت ہے سورہ کاؤسر اس میں یہ اللہ تعالی کا فرمان دکھا دیا کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی اب ترمین بے اولاد مرے گا ٹھیک ہے بے اولاد رہے گا تو کیا یہ بات آپ کے نزدیک منوان پوری ہوئی ہے اس کا جواب ہاں یہ نامیں دے سکتے ہیں یہ وہ بکر بھائی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ سارے دشمنہ مجھے نہیں پتا کہ اس بھائی نے استعمال کیا کہ سارے دشمن جہاں پر اللہ تعالی نے جو سیگا یوز کیا وہ سیگا واحد متقلم کا ہے کہ وہ بے اولاد رہے گا تو گا جو ہے وہ واحد متقلم ہے تو آپ سارے سے کیسے مراد لے سکتے ہیں یہ تو وہی بات ہو گی کہ آپ اپنی مرضی کی تعویلیں کرتے رہیں گے تو پھر جو ہم لوگ کروڑوں مسلمان ہیں وہ آپ پر خدا نخواست اللہ آپ پر آپ پر ایمان لے ہیں اچھا ٹھیک ہے جناب ابو بکر صاحب آپ کا یہ خیال ہے کہ سورہ الکوسر کی یہ جو آیت ہے اس میں کسی ایک واحد دشمن کا ذکر ہے یہ کہنا چاہتے ہیں جو ظاہری چیز لکھی ہوئے رہے گا اس سے تو ہے وہ جو میرا علم ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ رہے گا سے مراد ایک دشمن کے ازہان پر خدا تعالی نے اشارت کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ حضرت مسیح موت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ان کے انکار کی وجہ سے یہ ابو بکر صاحب جیسے لوگ قرآن پاک کی اپنی بیان کردہ تفاصیر کے خلاف معنی کرنے شروع ہو جاتے ہیں ابو بکر صاحب آج کا جو سوال تھا وہ ہم نے آپ کا نہ صرف سنا بلکہ ہم نے جواب دینے کی کوشش کی آپ نے اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے قرآن پاک کے جو آپ کی اپنی تفاصیر ہیں اس کے خلاف محض اس لیے مانی کر دیئے ہیں کہ آپ اپنی غلط بات کو جو ہیں وہ ہمارے اوپر تھوپ نہ جاتے ہیں اب آپ کو میں نے اس لیے رموو کیا یہاں سے جائیے یہ آپ کا ہومرک ہے گھر جائیں اپنے جو قرآن پاک کی تفاصیر ہیں آپ کی بزرگوں کی وہ پڑھیں اور بشک اگلے پروگرام میں آکے اس بات کا پھر اعلان کر دیجئے گا کہ آپ کو تو قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے پھر اس کے بعد آگے بات چلیں گے لیکن مبارک بھئی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی ڈاٹسا میں چھوٹی سی ایک ارز کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کنٹینیو کیجئے گا جب ہم جو بات کر رہے ہیں ہم پہلے بھی اپنے ناظرین کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم قرآن کو بنیاد بنا کر بات کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہمیشہ قرآن کے حاکم قرآن کے ساتھ ہی بات کرتی ہے قرآن کے خلاف کبھی بھی جا کر بات نہیں کرتی اب یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ان کے حساب سے چونکہ یہ بسم اللہ نہیں کاؤنٹ کرتے تو سیونٹی ایٹ بنے گی وہاں پہ اللہ تعالیٰ میں ترجمہ پڑ دیتا ہوں کیونکہ آپ کا ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض انپڑ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں تو جب قرآن مجید خود اس بات کو بیان کر رہا ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو میرے پیارے بھائی آپ قرآن کی ماننے ہماری نہ ماننے تو قرآن یہ خود بیان کر رہا ہے اس کو مان لیں جزا کرناتے ہیں چیزا چیزاں کیا ہے۔ موسیقی